السلام علیکم امیرون کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہیں ویڈیو کے اندرہ ہم بات کریں گے بڑے امپورٹن ٹاپک کے اوپر وہ یہ ہے کہ سردیاں ہیں اور بہت زیادہ ہے ابھی دیسمبر چل رہا ہے بہت زیادہ لوگوں کو باہر لاہور میں تو بہت زیادہ تیمپریچر رہا ہے وہ بہت لوگ ہے اگر سرد لاغوں میں دیکھا تو بڑا بڑی بڑی ہے بہت تھنڈ ہے اسے سیچویشن میں کیا کیا جائے کیا کھایا جائے کیوں کون سی سٹرٹیجیز استعمال کی رہے جس سے بہت زیادہ لوگ کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بخار فلو اور بہت زیادہ اور امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے کون سی ایسے فوڈ ہیں اس ویڈیو کے اندرہ ہم بتائیں گے کہ آپ نے کون سی ڈائٹ کے اندر چینجز کرنی ہے تاکہ آپ کو تھنڈ زیادہ نہ لگے اگر آپ کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہے ویسے تو پنجاب میں اور پاکستان میں سردی ہیں لیکن اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں رہے جہاں ویسے بہت زیادہ تھنڈ ہیں شمالی ایریاز میں جہاں بھرک بھاری بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو یہ والے فوڈ جو ہے میں بتاتا ہوں لسٹ بتاتا ہوں اس کو ایڈ اپ کریں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی باڈی کا تیمبریچر بھی بہتر رہے گا اور باہے والے تیمبریچر سے اس کو جو ریگولیٹ کرنا بڑا ہی رہے گا سب سے پہلے تو اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ہے نا فش کا استعمال کریں اس کی ریزن ہی ہے کہ فش کے اندر اومیگا تھریز ہوتے ہیں اومیگا تھریز بسیکلی انٹی فریز ہوتے ہیں سردیوں میں آپ نے دیکھا مچھلیاں اتنے تھنڈے پانی کے اندر چون سروائیو کر پاتے ہیں ان کا باڈی کا تیمبریچر کیوں ایسے رہتا ہے جو کہ ریگولیٹ رہتا ہے اومیگا تھریز ہوتے ہیں جو سی فوڈ ہوتا ہے جو مچھلیاں سروائیو کر پاتے ہیں اومیگا تھریز کے اندر انٹی فریزنگ پروپٹیز ہوتی ہیں مطلب نیچر طور پر خدرتی طور پر اگر آپ فش کھائیں گے اومیگا تھریز کیپسول لے لیں یا پریفر کریں کہ فش کھائیں ہفتے میں تین سے چار سردیوں میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو فش کا استعمال لازمی کریں گریل فارمیلے سٹیم فارم میں لیں بار بیگو فارم میں لیں فرائیڈ سے تھوڑا سا وائٹ کریں اگر آپ تھوڑا سا ہیلتھ کونچھ ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فرائیڈ کھاتے ہیں تو اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا تو گو فر دہ فش تھری تو فور ٹائمز پر ویک سردیوں میں نمبر ٹو اومیگا تھری جو کیپسول آل ہوتے ہیں اس کے ہاں 1000 ملی گرام جو آپ نے لینا ہے ٹو سے ٹری گرام آپ نے کوشش کرنی ہے سردیوں میں دو سے ٹین گرام دو سے ٹین گرام دیلی بریک فارس کے اندر لیں نمبر ٹری ایگز جو ہیں وہ آپ نے کھانے ہیں ویڈ یوک ٹھیک ہے یوک کے ساتھ آپ نے ایگز جو مارننگ میں لیتے ہیں دو سے تین انڈے ڈیلی آپ نے کھائیں یوک کے ساتھ نمبر ٹور میٹ کے اندر مٹن ہو گئے ہیں یا بیف اگر آپ بیف لیور ہیں میلز ہیں تو بیف کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں بیف میں بھی آپ کی موصلی باڈی پروٹین ہوتے ہیں پروٹین آپ کی باڈی کے اندر ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے اس کے پروپرٹیز ہوتی ہیں تو تھوڑا سا بیف جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کے اندر ایڈ اپ کریں یا مٹن بی ایڈ اپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم نٹس کی بات کریں تو کیشوز ہیں والنٹس ہیں پینٹس ہیں آلیو آئل ہیں ان کا استعمال جو ہے نا وہ بھی اپنی ڈائیٹ کے اندر تھوڑا سا بھڑھائیں جو نٹس ہیں وہ اپنے ایک ہی دفعہ نہیں کھا جانے بہت زیادہ کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے آپ نے اس کو استعمال ایسا ایسا کریں کھانوں کے ساتھ پھر چائے آپ کا استعمال بھڑ جاتا ہے کافی کا استعمال بھڑ جاتا ہے مورننگ میں لبہر میں اور شاں کو آپ کافی کا استعمال بڑھا لیں گرین ٹی کا استعمال بڑھا لیں پھر اس کے ساتھ چائے ہے بلاک ٹی ہے اس کا استعمال بڑھا لیں لیکن دن کے ٹائم اگر آپ کو نیمت کا پرابلم ہے تو پھر اس کا استعمال نا بڑھائیں اگر آپ کو سٹhape برن یا پرابلم ہے تو پھر اس کا استعمال نہ بڑھائیں لیکن ویسے چائے کا استعمال کافی کا استعمال تھوڑا سا ڈی ٹائم میں جاتا کر لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تھوڑا سا اگر باہر نکلیں تو نوملی ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی طرح سے اپنے جیکٹ پہنی ہوئی اپنی طرح سے اپنے سویٹر پہنے ہوئے تو کوشی کریں گے آپ نے وہ والے سویٹر بائے کریں جو آپ کی نیک کو کور کریں اگر آپ کی آپ نے دیکھا وہ بہت سارے ہوج ہوتے ہیں ہوڈیز ہوتی ہیں وہ استعمال کریں وہ پہن کے جائیں اگر آپ اپنے لونگ کوٹ اگر پہن رہے تو اس کے جو کولر سائز ہے یہ کولر بڑا ہونا چاہیے آپ اس کے لئے مفلر لے سکتے ہیں آپ کی نیک جو ہوتی ہے نا جب اس کو ہوا لگتی ہے نا کیونکہ آپ کی نیک ایسی ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے اس کو ہوا لگتی ہے تو آپ کی باڈی کے باڈی سارے کی سارے جو نروز ہیں وہ ڈیمج ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ سردیوں میں جب باہر اچھی طریقے سے کور کر کے رہے لونگ سوکس پہنے جو سویٹر پہننا ہے آپ نے ڈبل سویٹر پہن لیں اور اگر بہت زیادہ تیمپریچر ہے تو کوشش کریں کہ سر کو ڈھام کے باہر آئے تو یہ احتیاطی تدبیر ہے جو کہ آپ نے ڈیورنگ منٹرز کرنی ہے ڈائٹ کے اندر اور پہننے کے اندر اس سے ہوا کہ آپ کو بہت زیادہ تھنڈ نہیں لگے اپنے بچوں کو ڈائٹ کے اندر یہ چیزیں کھلائیں ڈیلی بیسس کے اوپر ساری فاملی کو لا کے فش کا استعمال زیادہ کریں اس سے ہی ہوگا کہ آپ بلیب کریں کہ آپ کو بہت سا لگو سردی نہیں لگے یہ تنی زیادہ ہے ڈرائی فوٹ آپ نے دیکھا ہو کہ یہ ڈرائی فوٹ آپ ہم کھاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کیتھینی گھرم ہوتے ہیں ہلڈی فیٹس جو ہوتے ہیں بسکلی وہ آپ کی باڈی کو تیمبریچر پروائیڈ کرتے ہیں تو پروٹین جو میٹ ہے وہ اور ہلڈی فیٹس کے کمبینیشن اپنے ڈائٹ کے اندر لازمی اڈپ کریں تو چاوڑ اور روٹی کے استعمال بے شک کرتے رہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں یا فروٹ سوڑے سے استعمال کرنے وہ زیادہ کھائیں سو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو میک شور کہ مجھے فیڈبیک دینا نہیں بھولیے گا دعاوں میں بہت زیادہ خیار رکھیں ٹیک گئر اللہ حافظ